اسلام علیکم ڈیئرز میں آپ لوگ کو اپنے چینل کمپیٹر سٹوڈیو ویلکم کرتا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا آئی ایم ای آئی نمبر کے بارے میں اور یہ بھی بتاؤں کہ موبائل فون کو اس کو استعمال کر کے موبائل فون کو کس طرح بلیک لسٹ کیا جاتا ہے اور موبائل فون کو کیسے ٹریس کیا جاتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو الاس تک دیکھتے رہے گا میں آپ لوگ کو اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا اور میں آپ لوگ کو یہ بھی بتاؤں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے دو پارٹس ہوں گے سب سے پہلے تو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا اور ٹریس کرنے کے بارے میں بتاؤں گا اور دوسرے ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ یہ جو آئی ایم ای آئی نمبر ہے اس کو ہم کیسے بناتے ہیں کس طرح آرینج کرتے ہیں تو سب سے پہلے آج یہ پہلے پارٹ ہم بنائیں گے اس میں سب کچھ میں بتاؤں گا آپ لوگ کو آئی ایی نمبر کے بارے میں تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کے بتاؤں گا کہ آئی ای 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 نمبر کا جو فول فار میں ہو کیا ہے تو آئی ایمی آئی نمبر مطلب اس کا پول فار میں انٹرنیشنل موبائل ایکوپمنٹ آئیڈنٹیٹی اور یہ ایک یونیک نمبر ہوتا ہے مطلب موبائل کا جو آئیڈنٹیٹی یہ نمبر ہوتا ہے یہ آئی نمبر ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اور یہ ہم یوز کر سکتے ہیں 3GPP اور آئی ڈی این دی این موبائلز میں اور جو سیٹلائٹ فونز میں ان میں بھی ہم اسے یوز کر سکتے ہیں تو اب بات جو آئی ایمی آئی نمبر کسی بھی موبائل کا ہم اسے کیسے پائنٹ کر سکتے ہیں کس طرح ہم اسے جان سکتے ہیں کہ آئی ایمی آئی نمبر ہمارے موبائل کا کیا ہے تو موسٹلی آپ کے جو موبائل کا آئی ایمی آئی نمبر ہوتا ہے وہ بیٹری کے جو کمپورٹمنٹ ہیں اس کے اندر ہوتا ہے اور دوسرا اگر یہاں پر نہیں ہوا تو بہت سارے پونز میں اگر آپ وہاں پر سٹار ایش زیرو سیکس ایش انٹر کریں تو وہاں پر بھی آ جاتا ہے وہ اور کچھ موبائل میں جو سیٹنگز میں آپ سسٹم انپورمیشن دیکھتے ہیں اسی جگہ میں وہاں پر بھی آپ لوگ کو آئی ایمی آئی نمبر دکھا دیتا ہے تو اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہم کسی موبائل کو آئی ایمی آئی نمبر کے ذریعے کیسے بلک لسٹ کر سکتے ہیں تو جو یہ آئی ایمی نمبر ہوتا ہے یہ جی ایمی نیٹورک اسے یوز کرتا ہے مطلب جی ایم نیٹورک کیا ہوتا ہے یہ میں آپ لوگ کو ایک الگ ویڈیو میں بتاؤں گا تو جی ایم نیٹورک اس کو یوز کرتا ہے مطلب آئی ایم آئی نمبر کو یوز کرتا ہے اس ڈیوائز کو آئی ریپائے کرنے کے لیے اور اسی وجہ سے اگر کوئی پون چھوڑی ہو جائے تو جو یوزر ہیں وہ اپنے نیٹورک پروائیڈر کو یہ انسٹرکشنز دے سکتے ہیں کہ وہ آپ نمبر اور یہ جو پون ہیں اس کو بلیک لسٹ میں ڈالیں اس سے ہوگا یہ کہ یہ پون ہوگا وہ کسی بھی سیم سے نہیں چلے گا مطلب یہ جو نیٹورک پروائیڈر ہے اس کے سیم سے بھی نہیں چلے گا اور دوسرے سیم جو آتے ہیں ان میں بھی یہ ایم پرمیشن ڈال دے گا تو یہ کسی بھی سیم سے نہیں چلے گا تو یہ بلیک لسٹ میں آ جائے گا موبائل فون اب مین بات یہ ہے کہ ہم آئی ایم آئی نمبر سے کیسے کسی موبائل کو ٹریس کر سکتے ہیں تو موبائل کو ٹریس کرنے کے لیے ہمیں مختلف پروسس سے گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک عام آدمی مطلب میں اور تم اس کو ہم ٹریس نہیں کر پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو آئی ایم آئی نمبر سے ٹریس کرنے کے لیے موبائل کو ہمیں جو ٹاورز ہیں جو نیٹورک سی ٹاورز ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے آپ کیسے ضرورت پڑتی ہیں وہ میں آگے آپ لوگ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے اگر آپ کا موبائل چوری ہو جائے تو آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ سے کوئی آئی ایم آئی نمبر مانگتے ہیں تو اگر آپ اسے آئی ایم آئی نمبر دیتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ کچھ دیر بعد آئیے یا اگر آپ پتا چلے تو ہم آپ کو بتا دیں تو یہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ آئی ایم آئی نمبر وہ سروس پروائیڈرز کو دے دیتے ہیں مطلب سارے نیٹورس جیسے یوپونز وغیرہ ان سب کو وہ دے دیتے ہیں کہ اس کو سرولنس میں رکھو مطلب اس کا نگرانی میں رکھو جب بھی یہ آئی ایم آئی نمبر کسی بھی نیٹورک پر ریجسٹر ہو تو ہمیں بتا دینا تو جب جو چھوڑ ہے وہ اپنے سین کو ڈالتا ہے اس موبائل فون پر تو موبائل فون نیٹورس پروائیڈر کو اس کا آئی ایم آئی نمبر ریجسٹر ہو جاتے اسی کمپنی میں تو جب ریجسٹر ہو جاتا ہے تو وہ پولیس کو بتا دیتے ہیں کہ اس جگہ اس بندے نے ہمیں ریجسٹر کیا وہ اس جگہ پر ہے اب وہ اسے ٹریس کیسے کرتے ہیں تو اس کو ٹریس کرنے کے لیے وہ ایک میتھڈیوز کرتے ہیں جس کو کھیتے ہیں ٹرائنگلیشن میں مطلب وہ تین ٹاور استعمال کر دیتے ہیں کرتے ہیں موبائل فون کو ڈودھنے کے لیے تو سب سے پہلے وہ سارے ٹاور سے سنگنلز بیچتے ہیں اور جو سب سے سب ٹاورز کا جو سنگنل ہوتے ہیں وہ اس موبائل تک جاتے ہیں اور وہ اس کو ایڈپائے کرتے ہیں کہ اس ٹاور سے اتنا دور ہے اس ٹاور سے اتنا دور ہے اور اس ٹاور سے اتنا دور ہے تو یہی پر جو ٹاورز کے سنگنلز کا جو ایک ایوریج پوزیشن مل جاتا ہے تو پولیس وہاں پر جا کر سرچ کرتا ہے اور کبھی موبائل مل جاتا ہے وہ کبھی مل نہیں جاتے کیونکہ وہ exact position آپ کو نہیں بتائے گا وہ آپ کو بتائے گا کہ مطلب اتنا دور ہے مطلب اسی area میں مطلب اس building میں ہے اس جگہ پر تو police تو اتنا نہیں جان سکتا کہ وہ کس exact جگہ پر ہیں تو کبھی کبھی وہ sim کو بھی hop کر دیتا ہے موبال کو hop کر دیتا ہے تو بچ بھی سکتا ہے تو اس کو trace اس طرح کرتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکراب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں تاکہ دوسروں تک جا کے پہنچیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو آج کے لئے اتنا ہی خدا حافظ